اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انسینسرڈ نیوز اینڈ انیلیسیز آج کی ٹاپ سٹوریز میں سب سے پہلی خبر عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے حوالے سے ہے پہلے عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا جب رینجرز عدالت کے ہاتھے میں آکے ان کو گرفتار کر کے گئے تھے تو سپریم کورٹ نے اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا اور واپس عمران خان کو اسلامباد ہائی کورٹ پیج کیا اسلامباد ہائی کورٹ میں عمران خان نے اپنا کیس جو ہے وہ پروسیڈ کیا اور اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو زمانت دے دی صرف اس کیس میں زمانت نہیں دی عمران خان کو زمانت ان تمام کیسز میں دی گئی جو کہ نو مئی کے بعد عمران خان پہ ریجسٹرڈ ہوئے تھے یا حکومت کوئی بھی کیس عمران خان پہ ریجسٹرڈ کرنا چاہ رہی تھے it means کہ جو نو مئی ہے اس سے پہلے پہلے جتنے بھی کیسز تھے ان پہ عمران خان اگر بیل میں نہیں ہیں تو وہ گرفتار ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی کیس ہے اس میں عمران خان جو ہے وہ گرفتار نہیں ہو سکتے جیسا کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو زمانت دے رکھ دی ہے تو ابھی جو خبر آ رہی ہے جو ذرائع خبر کنفرم کر رہے ہیں کہ عمران خان کی جو ممکنہ گرفتاری ہے اس کے لیے جو تیاریاں ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں اور ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں لیکن اس بار وہ گرفتاری نہیں ہوگی جو پچھلی بار آپ کو دیکھنے کو بھی دی تھی اس بار جو حکومت سوچ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو نظر بند کر دیا جائے عمران خان کو گھر میں ہی اریسٹ کر دیا جائے اس کے علاوہ عمران خان کو جتنا بھی ان کا رابطہ ہے کسی سے بھی مطلب کہ جو انٹرنیٹ کنیکشن ہے یا ان کا کسی بھی سائٹ کے ثروت جتنا بھی رابطہ ہے اس کو بھی محدود کر دیا جائے عمران خان کا جو باقی دنیا سے رابطہ ہے وہ منقطع کر دیا جائے اور عمران خان کا جو زمان پارک کا ایریا ہے اس میں پولیس پیج کر عمران خان کو ہاؤس اریسٹ کیا جائے اس کے علاوہ جو دوسری بڑی خبر ہمارے پاس ہے وہ پی ٹی آئی کے کچھ لیڈران ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے وہ وعدہ ماف گواب بننے کے لیے تیار ہیں جیسا کہ آپ نے جب فیاضل حسن چوہان نے وہ پریس کانفرنس کی تھی اس میں فیاضل حسن چوہان نے عمران خان پر تین سے چار الزامات لگائے تھے جن میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ عمران خان زوم میٹنگ کے دوران ہمیں ڈیریکشنز دیتے تھے کہ آپ نے یہاں پہ جا کے یہ فساد کرنا ہے وہاں پہ جا کے آپ نے یہ کرنا ہے اور عمران خان ہمیں ورغلاتے تھے کہ آپ نے یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ آپ نے پریشر بلٹ کرنے کے لیے کر دی ہیں اسی طرح فردوس حسن چوہان نے بھی کچھ چیزیں کہیں ہیں اسی طرح باقی بھی پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہے جو مین لیڈرشپ ہے جنہوں نے پارٹی چھوڑی ہے تو ان سے بھی یہ ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ وہ بھی وعدہ ماف جو گواہ ہیں وہ بننے کے لیے تیار ہیں تو ابھی بظاہر دیکھا جائے تو عمران خان کے گرد جو ہے وہ گھیرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے وہی عمران خان جو آٹھ مئی سے جس کا گراف جو ہے وہ یہاں پر تھا وہی گراف عمران خان کا اب جو ہے وہ وہاں سے یہاں تک آ چکا ہے آپ نو ڈاؤٹ اب عمران خان کے جو بیانات ہیں وہ بھی سنتے ہوں گے کہ عمران خان صاحب نے اب ایک نیا نیریٹیو بنانا شروع کر دیا ہے کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں لیکن اب ہمارے ذرائع نے کچھ یہ بھی خبریں دی ہیں اور کئی صحافی اس چیز کا دعویٰ کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پیغام بس ایک ہی دیا گیا ہے کہ تین لیڈران ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ آپ اپنی پارٹی کا ہیڈ چن لیں اور آپ سیاست سے الگ ہو جائیں وہ کون سے تین لیڈران ہیں ان میں حسد عمر ہے شاہ محمود قریشی ہیں اور پرویز علائی ہیں ان تینوں کے علاوہ کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے تو عمران خان کی یہ جو باتیں اب ہیں میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں میرے سے بات کرو تو اب اس پہ تو آگے سے ایک ہی جواب جو بظاہر ہمیں سننے کو مل رہا ہے وہ نو ہی ہے کہ عمران خان کو اس سوالے سے کوئی بھی رپلائی نہیں کیا جا رہا اس کے علاوہ جو ڈیلی دنیا دو پہ اب یہ تو ایک ٹرینڈی بن چکا ہے کہ پی ٹی آئی لیڈران نے جو پارٹی سے ہجرت کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آج ویکنڈ بھی تھا ایک طرح سے تو آج ہفتے کے روز پی ٹی آئی کی جو ٹاپ لیڈرشیپ ہے اس میں تین بڑے نام جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا سب سے پہلے دو بڑے نام وہ کراچی سے ہیں ایک عمران اسماعیل وہ جن کا آپ گانا بھی سنتے تھے کہ نانسٹاپ اڈیالا تو بیسیکلی جب ان کا نیکسٹاپ اڈیالا آیا تو انہوں نے پارٹی چھوڑ دی جب دوسروں پہ آپ یوں تنز کرتے ہیں اور جب خود پہ آپ پہ ٹائم آتا ہے تو آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تو عمران اسماعیل نے کہا کہ پچیس چھبیس سال میں نے عمران خان کے ساتھ گزارے ہیں میں پارٹی کے جو جو فارمر تھے جو فاؤنڈر تھے میں ان میں سے ہوں لیکن میں عمران خان کے ساتھ اپنی جو پولٹیکل جورنی ہے وہ میں کنٹینیو نہیں کر سکتا تو میں عمران خان صاحب کو چھوڑ رہا ہوں اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا نام تھا وہ تھا علی زیدی کا ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے اور وہ تحریک انصاف کی ایم منے تھے تو انہوں نے بھی پارٹی کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بیجا اس سے پہلے کچھ دن پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہسپٹل سے باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے ماتھے میں گولی بھی مار دی جائے پھر بھی میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا لیکن آج صبح جیسے ہی ہم نیند سے اٹھے تو ہم نے کیا ایک ویڈیو پیغام دیکھا جس میں علی زیدی یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور ان کا پی ٹی آئی سمیت کسی بھی جماعت سے کوئی تعلق نہیں اور عمران خان سے تو ان کا بلکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے تو اس حوالے سے جو پولٹیکل اینڈ پہ پاکستان تحریک انصاف کو جو دھچکے لگ رہے ہیں وہ تو ابھی تک جاری ہی ہیں اور ایک جو سب سے بڑا نام جو وزیر داخلہ پنجاب تھے ہاشم ڈوگر انہوں نے بھی پی ٹی آئی سے لا تلقی کا اظہار کر دیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ عمران خان اس حد تک اداروں کے خلاف چلے جائیں گے تو میری سٹرگل جو تھی وہ عمران خان کے ساتھ بس اس حد تک تھی رول آف لا اور اس سب چیزوں میں لیکن جب وہ اداروں کے اگنس چلے گئے ہیں تو اس معاملے میں مہم ران خان کے ساتھ اور زیادہ نہیں چل سکتا اور اس کے علاوہ بھی کئی وقتیں گری ہیں جیسا کہ جنگ سے تین جو ایم پی ایز ایم ایز ہیں کافی سارے انہوں نے بھی پی ٹی آئی سے لا تلقی کا اظہار کر دیا ہے اس کے علاوہ ملتحان والی جو سائیڈ ہے اس سے بھی روز بروز جو ہے یہ خبریں آتی رہی ہیں اسی طرح آج ہماری جو تیسری اور سب سے آخر پہ جو سٹوری ہے وہ قاضی فائز حصہ نے جسٹس عمر عطا بندیال کو کھری کھری سنا دیا جو آڈیو لیکس کمیشن کام کر رہا تھا جو حکومت نے ایک کمیشن ترتیب دیا تھا جو ایک کمیشن اناؤنس کیا گیا تھا کہ جو آڈیو لیکس آئی تھیں خواجہ تاریخ رہیم کی یا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ساس کی یا جسٹس مزاہر اکبر نکوی کی یا جو صحافی ہیں عبدالقیوم صدیقی ان کی جو آڈیو لیکس آئی تھیں ان پہ ایک کمیشن حکومت نے بنایا تھا اب اس کمیشن کا کام کیا تھا تو انہوں نے ان آڈیو لیکس کی تحقیق کرنی تھی وہ تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے ایک ریپورٹ جو ہے وہ حکومت کو جمع کروانی تھی نہ کہ انہوں نے اس میں کوئی فیصلہ سنا کر ان پہ کوئی کاروائی شروع کر دینی تھی کمیشن کا سمپل سا کام تھا کہ انہوں نے ان آڈیو لیکس کی تحقیقات کرنی تھی کہ آیا کہ وہ آڈیو لیکس جو ہیں وہ صحیح بھی ہیں یا نہیں وہ فیٹ تو نہیں ہیں یا وہ حقیقت پر مبنی ہیں تو لیکن کل چیف جسٹس امرتہ بلیال نے پانچ رکنی بینچ کے ذریعے اس آڈیو لیکس کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا اور اس میں انہوں نے جو سب سے بڑا جواز جو ہے وہ یہ پیش کیا کہ حکومت کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی ڈومین میں آکے خود سے ہی کوئی کمیشن جو ہے وہ بنانا شروع کر دی تو اس پہ جب آج کیونکہ جو کمیشن کام کر رہے ہیں اس کی آج آگے سماعت ہونی تھی اس کی کارروائی آج شروع ہونی تھی تو آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کی انکوائری کا آغاز کیا تو سب سے پہلے انہوں نے جو اٹارنی جنرل تھے انور منصور آوان ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ کل کی کیا کارروائی کی کیا ہوا تھا تو جب ان کو آگاہ کیا گیا تو چیف جسٹس جو ہیں ساری جو جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے اس پہ بڑے سخت ریمارکس دیئے اور بظاہر وہ ریمارکس انہوں نے چیف جسٹس عمر اطاب بندیال کو ہی دیئے ہیں اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہم تو اس میں کوئی فیصلہ سنانے نہیں لگے بلکہ ہم اس کی تحقیقات کریں گے کہ یہ جو آڈیو لیکس ہیں یہ حقائق پہ مبنی ہیں یا نہیں ہیں وہ نکتہ بعد میں ہے کہ جو رائٹ آف پرائیویسی ہے وہ کس حد تک ہو سکتا ہے تو اس سلسنے میں قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ ایک جج پہ انگلیوں اٹھی ہیں تو ان کا جو انڈیریکٹلی جو ان کا اشارہ تھا وہ جسٹس مظاہر اکبر نکوی کی طرف تھا جب ان کی ایک آڈیو لیکس جو ہے وہ آئی تھی فواد چودری اور فیصل چودری جس میں وہ ٹرک کو مالی بات کر رہے تھے تو اس سوالے سے قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس عمر اطاب بدیال کی جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ کلاس لگا دی اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم ہمارا یہ مقصد بلکل بھی نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ کوئی انکوئری شروع کر دیں گے بلکہ ہم تو اس کی تحقیقات چاہتے ہیں ہوئے کہا کہ ایک جج ہے وہ کسی کے ساتھ کال پہ بات کر رہے ہیں اور اس میں وہ دس لاکھ روپے بیس لاکھ روپے یا کچھ پیسے لینے کی بات کر رہے ہیں تو کیا ایسی کال ریکارڈ کر کے پبلک کرنا کیا یہ بھی رائٹ ٹو پرائیویسی میں آتا ہے یا ایسے ججوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تو بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ جو ججوں کے دو دھڑے بن چکے تھے آٹھ جج جو ہیں وہ چیف جسٹس عمرتہ بدیال کے ساتھ تھے اور بظاہر ساتھ جو جج ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف تھے تو ان دونوں کی جو آپسی لڑائی ہے وہ بھی اب شدہ تختیار کر چکی ہے اور انڈائریکٹلی وہ مختلف کیسز میں بیٹھ کے ایک دوسرے پہ جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں لیکن اس میں سب سے اہم جو بات ہے وہ حکومت کی لاتری لگی ہے وہ کس طرح لگی ہے کہ حکومت جو مقاصد اس میں سے حاصل کرنا چاہتی تھی بظاہر وہ مقاصد حکومت نے حاصل کر لی ہے کیسے وہ کچھ اس طرح کے حکومت پہلے دن سے یہ کہنا شروع ہو گئی ہے جب سے یہ پنجاب کے اور کے پیل ایکشن پہ جو از کود نوٹس لیا گیا تھا کہ جو چیف جسٹس عمرتہ بندیال ہیں یہ پی ٹی آئی کی جو ہے اس ٹیم میں یہ شامل ہیں تو اپنا یہ جو نیریٹیو ہے اس کو پچھلے کئی مہینوں سے حکومت جو ہے اس کو بڑھاوا دے رہی ہے اپنے اس نیریٹیو کے ساتھ چل رہی ہے تو ابھی انہیں نے یہ جو کمیشن بنایا تھا یہ بھی بظاہر ایک متنازع کمیشن تھا اور اس میں جو مقاصد حاصل کرنا تھے وہ بھی بس یہی تھے کہ ایک بار پھر ہم اپنا نیریٹیو سٹرونگ کر سکیں کہ جو چیف جسٹس عمرتہ بندیال ہیں وہ ایک بار پھر اپنی ساس کے جو کیس ہے اس میں ہی جج بن کر آگئے ہیں تو بظاہر یہ جو درخواست تھی وہ تو عابد زبیری جو ہے پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار وہ ان کی طرف سے تھی لیکن کیونکہ چیف جسٹس کی ساس کا بھی ذکر تھا اس میں تو چیف جسٹس خود اس میں شامل ہوئے اور انہوں نے یہ جو پوری حکومتی جو سکیم تھی اس کو انہوں نے پایا تکمیل تک پہنچایا اور ایک متنازع ترین جو ہے وہ چیف جسٹس بن کر سامنے آئے